موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بابر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کی پانچ بہترین پولیس فورسز کے بارے میں دوستو پولیس کا کام کسی بھی ملک میں قانون کا نفاظ ہوتا ہے ان کا اہم کام امن قائم کرنا مجرم کو پکڑنا اور تشدد کو روکنا ہوتا ہے یہ کسی کو سزا نہیں دے سکتے پولیس کی ناکست کردگی ملک کی تنزلی کا باعث بھی بن سکتی ہے اس سے پہلے کہ ہم ان پانچ ممالک کی بات کریں کائنلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر پانچ پر آتا ہے برازیل دوستو برازیل کی پولیس بربریت کو ختم کرنے کے لیے بربریت کا ہی استعمال کرتی ہے یہاں کی پولیس کا اصل چہرہ تب نظر آتا ہے جب حجوم کو کنٹرول کرنے کی بات آتی ہے یا پھر غیر قانونی مقبوضہ علاقوں کو خالی کرنے کی بات آتی ہے ستم ذریع کی بات یہ ہے کہ انہیں ایسی کنڈیشن میں کسی کی جان لینے اور تشدد کرنے کی پوری طرح سے حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے نمبر چار پر آتا ہے سومالیا دوستو سومالیا کی پولیس بھی سومالیا کی طرح غربت کا شکار ہے انہیں کئی کئی مہینوں تک تنخواہ نہیں دی جاتی جن کا غصہ یہ عوان پر ادارتے ہیں اور عوام پر تشدد کر کے اور ناجائز طریقے استعمال کر کے یہ اپنی آمدنی کو بڑھاتے ہیں ملک کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی اور رشوت خوری کا بازار یہاں ہمیشہ کرم گیتا ہے نمبر تین پر آتا ہے ساؤت افریقہ دوستو پولیس کے ہاتھوں تشدد کی بات کی جائے تو ساؤت افریقہ کو کیسے بھولا جا سکتا ہے دوستو فگر ثابت کرتے ہیں کہ پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد دن با دن ساؤت افریقہ میں بڑھتی جا رہی ہے ہر کسی کے لیے یہ بات قابل تکلیف ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی ساؤت افریقہ میں ہزاروں لاکھوں قتل عام اور تشدد کے کیسز میں سامنے آ رہے ہیں نمبر دو پر آتا ہے کینیا دوستو کینیا وہ ملک ہے جہاں بے پناہ کرپشن ہوتی ہے سال دوہزار سولہ میں لوگ حکومت کے خلاف سرکوں پر نکل آئے جن کے سنگین نتائج سامنے آئے ہزاروں لوگوں کو تشدد کر کے مار دیا گیا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ڈنڈوں سے مار مار کر زخمی کر دیا گیا یہاں تک کہ کینیا کی پولیس نے لوگوں کو روکنے کے لیے گنس کا بھی بے پناہ استعمال کیا نمبر ون پر آتا ہے امریکہ دوستو آپ کو یہ سن کر کافی حیرت ہوگی یہ یو ایس پولیس نائن الیون کے بعد اب تک سب سے بروڈل فورس قرار پائی ہے دوستو یو ایس پولیس سیاہ فارم لوگوں کے قتلیں عام میں کافی ملوث رہی ہے گزشتہ چند سالوں میں یو ایس پولیس کے ہاتھوں معصوم لوگوں کو نسلی فرق کے طور پر بھی پھانسیوں پر چڑھایا جا چکا ہے دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے کائنڈی بیل آئیکن پرس کر لیں مجھے محمد بابر کو اجارت دیجئے اللہ حافظ